بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ایمریٹس ایڈ لائن کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے بھی پچھلے ہفتے یوکے پرواز کی تھی ایمریٹس ایڈ لائن کی یعنی کہ دبائی سے یوکے برطانیہ کے کچھ لوگوں کو واپس چھوڑا تھا اور اسی طرح انہوں نے کہا اب ہم لوگ اگلی جو ہمارا پرواز ہے ہماری وہ اب ٹرمینل تھی سے یہ پرواز ہو رہے گی اور یہ پرواز جو ہے امریکہ اور امریکن جو جتنے لوگ فسے میں دبائی میں ان کو امریکہ میں چھوڑ کے آیا جائے گا اور اغوانستان قابل میں اور اسی طرح کے تین چار ملک اور ہیں تکہ پانچ سے چھ ملکوں کا انہوں نے اس پیٹیوٹ پہ کیا ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کو بھی چھوڑ کے وہاں پہیں گے جو ٹوریس ویزے پہ دبائی میں آئے تھے اور فس گئے اور انٹرنیشن فلائٹس بند کر دی گئی تھی ان لوگوں کو چھوڑ کے آیا جائے گا لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہمیں وہ ملک بھی کہیں کہ ہماری کنٹریز میں جتنے لوگ ورکرز فسے میں ہیں جو واپس جانا چاہتے ہیں جو لوگ ٹوریس ویزے پہ آئے تھے جیسے اغوانستان کے ہوگے اغوانستان کو تو جو کہہ رہے ہیں ہم اغوانستان کی گورنمن اجازت دے دی ہوئی ہے اور اسی طرح ایران والے ہوگے بنگلہ دیش والے ہوگے پاکستان والے ہوگے انڈین وہ ہوگے انہوں نے کہا ان کی طرف سے کوئی رسپانس گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ملا سوائے پاکستان کے پاکستان گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم اس ہفتے گلف سے تقریباً دو ہزار بندوں کو لائے جائے گا مزید پھر آستہ آستہ باقی لوگوں کو بھی لائے جائے گا تیکیس سے پینتیس ہزار لوگوں نے ریجسٹریشن کروا دی ہے پاکستان کانسلٹ میں جنہوں نے پاکستان میں واپس آنا ہے پاکستان نے تو یہ کہا ہے نا کہ پہلے ٹوریس ویزے والے کو جو رہا ہوئے ہیں قیدی ان کو لائے جائے گا اور جو ٹوریس جو لوگ جن کو نوکری سفاری کر دیا گیا ان پہ پہلے توجہ دی جائے گی ان کو لائے جائے گا اس لئے ایمریٹس ایڈ لائن کا میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ اچھی خبر ہو سکتا میں بھی آپ کی کنٹریز والے بھی allow کریں جس طرح بنگلہ دیش ہوگی ہمارا سات علام یہ جتنے بھی کنٹریز والے ہیں اگر آپ کی اپنی اپنی کنٹریز والے اگر دبائی کو اجازت دے دیں کہ آپ کا ایمریٹس ایڈ لائن ہمارے ائرپورٹ میں اتر سکتا ہے تو وہ آپ کے جتنے لوگ بھسے میں ہیں ادھر ان لوگوں کو بھی لے کے بھارت میں بنگلہ دیش میں لے جائیں گے وہ ان کا کہن ہے تو اس لئے موقع سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن آپ کی گورنمنٹ رسپونس نہیں دے رہی ان کو پاکستان نے تو یہ کہا ہے کہ ہم لوگ اپنے پی آئی اے کو بھی بیجیں گے ہمارے ساتھ دوسری ایر لائن نے بھی ہم سے بات کیے وہ بھی ہمارے ساتھ واپس ہمارے پاکستانیوں کو لائے جائے گا اور پاکستان لے کے آ بھی رہے مختلف کنٹری سے ازر بائیزان سے جو ہے نا وہ لے کے آیا انڈونیشیا سے پاکستان لے کے آیا پھر پاکستان فرانس سے لے کے آیا پھر پاکستان جو ہے ملیشیا سے لے کے آیا مختلف کنٹری سے لے کے آیا پاکستان لارہا ہے مزید وہ کام شروع ہو گیا اس پر لانا شروع کر دیا انہوں نے بارال اللہ تعالیٰ کرم فرمائے جو بھی ان کا ایمریٹس ریلائن کا یہی کہنا ہے جس طرح ہم ان لوگوں کو واپس چھوڑ کر آ رہے ہیں آپ کے لوگوں کو بھی واپس لے آئیں گے لیکن آپ کی حکومت اجازت دے گی تو اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سنی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہا السلام علیکم